نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ جی ہاں دھن کبیر انجینئر اگلے گاب راز ایسے راز جس سے ہوں گے کئی باتیں پردفاش ہم بات کر رہے ہیں نوائیڈ آثوریڈی کے نلمبت چیف انجینئر یادف سنگھ کی برشتر چار کے معاملے میں گرفتار نوائیڈ آثوریڈی کے نلمبت چیف انجینئر یادف سنگھ کو آج گازے بات کی وشیش سی بی آئی کورٹ میں پیش کیا جائے گا جانچ ایجنسی سی بی آئی نے کل گرفتار کرنے سے پہلے یادف سنگھ سے لمبی پوستاج کی تھی یادف سنگھ پر کروڑوں روپے کے گھوٹالے کا اروپ ہے سی بی آئی نے یادف سنگھ پر دھارہ چار سو نو چار سو بیس چار سو چھیا سٹ چار سو سٹسٹ چار سو اکیاسی اور برشتر چار نیرودہ خانون کے تحت معاملہ درش کیا ہے سی بی آئی گرفتاری سے پہلے کئی بار یادف سنگھ کو پوستاج کے لیے مکھیالے بلا چکی تھی اس سے پہلے جانچ ایجنسی نے یادف سنگھ کے برشتر چار کے ریکٹ سے جڑے انجینئر رمیندر سنگھ کو اٹھارہ دسمبر کو گرفتار کیا تھا تو یادف سنگھ کو یوں ہی کالی کمائے کا انجینئر نہیں کہا جاتا پینتیس سال تک وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھوکتا رہا جنتہ کا پیسہ حضم کرتا رہا کئی سارے عویت ٹھیکے جارے کیے گئے سب سے چوکانے والی بات تو یہ رہی کہ اس کے خلاف کبھی بھی کوئی بڑی کرواہی نہیں کی گئی جبکہ اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ یادف سنگھ نے دو ہزار گیارہ میں بھی قریب ایک ہزار کروڑ کا گھوٹالا کیا تھا لیکن تب کی اکھیلے سرکار نے سی بی سی آئی ڈی جانچ کا ناٹک کر دو ہزار تیرہ میں یادف سنگھ کو تفاہ دیتے ہوئے نویڈا کے تینوں آثورٹی کے ملائے دار پت پر بٹھا دیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کالی کمائے کا یادف سنگھ کوئی کچھا کھلاری نہیں تھا بلکہ وہ اس کھیل کا بڑا ماہر کھلاڑی ہے تبھی تو کیا مایا کیا کھلیش سبھی کی مہربانی اس پر برسی اب بتاتے ہیں آپ کو کون ہے یادف سنگھ انیس سو اسی میں نویڈا آثورٹی میں جونئر انجینئر بنا انیس سو پچاسی میں ساہیک انجینئر کا پت ملا انیس سو پچانوے میں پروجیکٹ انجینئر کے پت پر ہوا پرموشن انیس سو تانوے میں سینئر پروجیکٹ انجینئر بنا دو ہزار دو میں چیف منٹیننس انجینئر بنایا گیا مایا وطی سرکار میں نویڈا آثورٹی کا چیف انجینئر بنا دو ہزار گیارہ میں نو سو چوون کروڑ روپے کے گھوٹالے میں سسپینڈ ہوا گھوٹالے کے کھلاسی کے بعد دو سال کے لیے فرار ہو گیا آپ کو تعدہیں نویڈا کے سیکٹر بیس تھانے میں درجہی معاملہ تو کیا مانا جائے ان تتھیوں کے ادھار پر کی کیا دو ہزار بارہ میں اکھلیش سرکار نے کروہی کا ناٹک کیا تھا کیا دوزار تیرہ میں نویڈا کے تینوں آثورٹی کا چیف انجینئر جسے سے بنا دیا گیا وہ اپنے آپ میں بڑا سوال تھا کیا اوپر تک جڑے ہیں یادف سنگھ کے تار اور ساتھی ساتھ یادف سنگھ کو مایا وطی کا قریب ہی بھی مانا جاتا ہے جہاں یادف سنگھ آج کھولے گا راز پوچھتاش میں یہ ہے اپنے آپ میں بڑا سوال لیکن اس کا جو اتحاس رہا ہے وہ بھی کم کالا نہیں یادف سنگھ نے اپنے رسوع کی بدولت نہ صرف تینوں سب سے امیر آثورٹیز پر کابض رہا بلکہ اپنے پت پر رہتے ہوئے کئی غلط کاموں کو انجام دیا گوس خوری سے اپنی جیب گرم کرتا رہا سیوی اے جانچ پر اس بات تک کھلاسا ہوا ہے یادف سنگھ کے چودہ ٹھکانوں پر انکم ٹیکس کی ریڈ میں کئی اہم کھلاسے ہوئے آٹھ دن میں ہی یادف سنگھ ٹینڈر جاری کر دیتا تھا یادف سنگھ کے نویڑا آواز پر چھاپے ماری کے بعد یہ بڑے کھلاسے ہوئے ہیں سیوی اے نے یادف سنگھ کے چودہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی جانکاری کے مطابق قریب بیس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ہوا آواز یہ ویفسا ایک پلوٹ آونٹر میں نیاموں کی اندیکھی کی گئی سو کروڑ گھوز لے کر ٹھیکے داروں کو ٹینڈر دینے کا آروپ ہے جانچ کے مطابق ہر ٹھیکے پر پانچ پرتیشت کمیشن تیہ ہوتا تھا ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ٹینڈر دے دیا جاتا تھا گھوز کی رکام پرامو کبینتہ سے لے کر ویت نیانترت تک مہنچتی تھی پرادی کرن بن چکا تھا گھوز کا اڈڈا اب آپ کو اٹھاتے ہیں وہ چٹا بٹا جس میں یادف کی کالی کمپنیاں اجاگر ہوئیں آئے کر ربا کے مطابق یادف کی پتنی کے نام چالیس کمپنیاں ہیں چاہات ٹیکنلوجی پرائیوٹ لیوٹڈٹ کمپنی ایک سال میں پانچ کروڑ کی ہو جاتی ہے اٹھارہ سو روپے تھا کمپنی کا ٹرن اوور جہاں ٹھارہ سا کروڑ روپے کسوم گارمنٹس پرائیوٹ لیمیٹڈ سال بھر میں دو کروڑ کی ہو گئی تیس سو روپے ٹرن اوور سے ہوئی تھی شروعات نیو ویرہ سوفویر کا ڈیریکٹر یادف سنگھ کا بیٹا ہے کے ایس الٹرا ٹریک پرائیوٹ لیمیٹڈٹ کا مالکانہ حق یادف کے بیٹے پتنی کے پاس ہے یادف کی پتنی کسوم لطا کے نام ہیں کل چالیس کمپنیاں ہچ کی کریشنز پرائیوٹ لیمیٹڈ کو یادف کی بینامی کمپنی مانا جا رہا ہے اس خبر پر اور دیکھ چرچہ اور جانکاری کے لیے میرے سہوگی ویویک سنگھ جڑ گا ہے ویویکیا آپ سے جانا چاہیں گے اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح سے کئی راز ابھی کھلنے باقی ہیں اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کہ جب جانچ ہوگی پوستاش ہوگی کئی بڑے کھلا سے ہوں گے ویویکیا آپ سا تجوریوں کا جو راز ہے آپ آئے گا جی بلکل کیوں گی عادت سنگھ کے اوپر بہت سے آروپ لگے ہیں یا عادت سنگھ نے کے اوپر بشتہ چار آئے سے ادھک سمپتی جیسے بہت سے آروپ لگے عادت سنگھ کے اوپر پہلا جو آروپ لگا تھا وہ سب سے پہلے نو سو چوون کروڑ کا آروپ لگا تھا گھوٹالوں کا جس میں گھوٹالے تھے اس میں سب سے پہلا گھوٹالا ان کے اوپر نو سو چوون کروڑ کا ہی لگا تھا جس کو لے آئے کر ویبا کی ٹیم نے ان کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری بھی کی تھی جہاں پر ان کو آئے کر ویبا کی ٹیم کو کئی پیسے کے ساتھ ساتھ گولڈ بھی براماد ہوا تھا تو سب سے پہلی بڑی کاروائی یہی تھی جہاں پر یادت سنگھ کے نو سو چوون کروڑ اوپر کا گھوٹالا جو یادت سنگھ کے اوپر سب سے پہلا گھوٹالا تھا ویویک کیا آئے کر ویبا کے مطابق جس طرح سے یادت کی پتنی کے کہ نیزی بینک کھاتے تھے اور نیزی فرمی تھی سب کو کیا نم جانچ کے دائرے ملیا تھا انہی جانچ کے دائرے کو لے کر سی بی آئی کی ٹیم میں گھٹیت کی گئی تھی جس کے بعد یادت سنگھ سے جڑے سی بی آئی پورے معاملے پر جانچ کر رہی تھی صاف طور سے اپنا آپ میں گمبیر مسئلہ ہے یہ اور ویویک کیادت میرے سیہوگی لگتر جانکاری دے رہے ہیں کہ آج کیا کچھ ہوگا اور کیا کیا راز آج ہو سکتے ہیں پردہ فاش ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے سال چار اگست کو قریب جو ہے چھابی ماری کی کروائی کو انجام دیا گیا تھا لیکن تب بھی کئی راز کھلنے باقی رہ گئے تھے کیا اب وہ راز کھل پائیں گے کیونکہ ہم آپ کو بتا دیں اس وقت یادف کی جو پتنی کے نام چالیس کمپنیاں ہیں وہ راز ہو گئے اور ساتھی ساتھ وہ بھی راز جو کہیں نہ کہیں پروپیٹیز جڑے ہوئے ہیں سمپتیز جڑے ہوئے ہیں کیا وہ راز سامنے آپ آئیں گے اب جبکہ یادف سنگ گرفتار ہو چکا ہے اور حراست میں ہے پوچھتاچ کے دوران کئی باتیں نکل کر سامنے آ سکتی ہیں ویویک آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کوئی سالوں کا ماملہ نہیں ہے بلکہ کئی سالوں کا ماملہ ہے اتنے سالوں میں اتنے زیادہ گھوٹالے ہو چکے ہیں کہ پرت در پرت ہر گھوٹالے کا راز کھلنا ہر کمپنی کا راز کھلنا ٹیم کے لئے آسان نہیں ہوگا دیویانس میں آپ کو بتانا چاہوں گا یادف سنگ نے انیس سو اسی میں جونئر انجینئر سے اپنی شروعات کی تھی اور پہتیس سال کے اندر ہی یادف سنگ ایک چیپ انجینئر کی پوشت پہ پہنچے کیونکہ یادف سنگ کو معلوم تھا کہ پیسہ کیسے کمائے جاتا کیونکہ یادف سنگ نے ہر چھوٹے بڑے آدمی کو خرید رکھا تھا یادف سنگ کو پرک نہیں پڑتا تھا سرکار کسی کی بھی ہو بسپا کی رہی ہو سپا کی رہی ہو یادف سنگ ہر پارٹی کو پیسہ سمیہ سے پہنچاتا رہتا تھا ہر پارٹی یادف سنگ کا سیوگ کرتی تھی اسی کاران یادف سنگ کو آس تک کوئی بھی ان کے پاس سے نہیں ہٹا پایا ایک بار یادف سنگ کو دو ازار سن دو ازار بارہ میں ان کے کچھ پل کے لیے ہٹائے بھی گیا تھا لیکن دو ازار بارہ میں جیسے ہی سپا کی سرکار واپس ہوئی یادف سنگ کو ایک بار پھر سے ان کی کورسی پر بیٹھال دیا گیا ایک بار ان نو سو چوار کروڑ کے گھٹالے کو لے کر ان کے سپا سرکار نے خالی ایک ٹیم گھٹیت کی تھی جس کے اوپر جو آروب ان کے اوپر لگے تو اس کو لے کر ٹیم جرور گھٹیت کر دی تھی لیکن اس پہ کوئی بھی جانچ کے نام پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جس کو لے کر سماجی کار کرتا نوتن تھاکور نے علاوہ بات ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کی تھی اس کو یاچکہ میں نوتن تھاکور نے کہا تھا کہ یہ سپا سرکار جو انہیں جو بھی ٹیم گھٹیت کی ہے اس سے وہ سنتوش نہیں ہے اور علاوہ بات ہائی کورٹ سے انہیں مانگ کی تھی کہ اس کو لے کر سی بی آئی ٹیم کی گھٹیت کی جائے تو سی بی آئی ٹیم گھٹیت ہونے کے بعد سپا سرکار ایک بار جیسے ہی سی بی آئی ٹیم کی علاوہ بات ہائی کورٹ نے گھٹیت کی اس کو لے کر سپا سرکار سپریم کورٹ تک گئی تھی سپریم کورٹ میں پہنچنے کے بعد سپا سرکار نے بقاعدہ اچھے وکیل بھی ہائر کیے دی جس میں کپل سبل جیسے وکیلوں کو ہائر کیا گیا تھا تو کئی نہ کئی سپا سرکار یادف سنگھ کو فرق نہیں پڑتا تھا سرکار کسی کی بھی ہو بس پا رہی ہو سپا رہی ہو یادف سنگھ کو ایک فرق بھی پڑھنے پڑتا تھا کیونکہ یادف سنگھ سمیتے سب کو پیسہ پہنچاتا تھا تو اپنے پت پہ بنا رہتا تھا چلے ویک یادف اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ رکھیں گے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا